بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دعا ضرور مانگنا وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو العفو ہے یعنی تو معاف کرنے والا ہے تو حب العفو تجھے معاف کرنا پسند ہے مجھے معاف کر دے خواتین حضرات آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جن کا نامہ اعمال کھول دے گا اور وہ نامہ اعمال جن کا کھول دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا یعنی ان کا نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے تمام چیزیں سامنے آگئیں سامام گناہ سامنے آگئے سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا اور پھر کہا گیا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ تو بہت سارے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ایک شخص ہوگا جو جب سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تُو نے یہ گناہ کیا تھا کہ یا اللہ میں نے کیا تھا تُو نے یہ گناہ بھی کیا تھا کہ یا اللہ میں نے کیا تھا اور اسی طرح سے اس کو لسٹ گنوائی جائے گی اس کے گناہوں کی تُو نے لیکن مجھ سے توبہ بھی کی تھی کہ یا اللہ میں نے توبہ کی تھی تو غفور ہے تو غفار ہے تو ریمان ہے تو رحیم ہے میں نے تجھے تیرے ناموں سے پکارا تھا یا تو معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا چونکہ تُو نے توبہ کر لی تھی تو آج میں نہ صرف تیہ کہ تجھے معاف کر رہا ہوں بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا تو وہ شخص اتنا حیران ہوگا کہ یا اللہ کیا میرے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا ہاں تو وہ پھر اتنا خوش ہوگا کہ وہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھئی ابھی تو میرے بہت تھوڑے گناہ بتائیں گے ہیں وہ باقی سارے گناہ بھی لے کر آو وہ تمام گناہ لے کر آو اور اس بات پر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے بچارہ شرمندگی کی حالت میں تھا کہ میرے گناہ سارے ایکسپوز ہو گئے اور اب جب کہ بتا دیا گیا کہ وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو اب کھل کھل کے کہہ رہا کہ لاؤ میرے سارے گناہ سامنے لےاؤ سارے کے سارے وہ ریجسٹر لےاؤ جن پر میرے گناہ تحریر کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی گوکس کو معاف کر دیا گیا گوکس کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل گئے لیکن سب کے سامنے سب کے سامنے اس کے گناہوں کو بتا دینا اس کے گناہوں کا لوگ کو پتا چل جانا اس میں میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انبیرسمنٹ تو ہے لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ اللہ کے خاص بندے کچھ اللہ کے پیارے بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتے تھے اللہمہ انکا افوون تُحِبُّ لَفُّ وَفَفُونِّ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا الْعَفُو نام اس سے پکارتے ہیں الْعَفُو کا مطلب ہے گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا جیسے گناہ تھے ہی نہیں جیسے گناہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اللہ ان کی طرف دیکھتا ہے گو کہ ان کے نام آعمال میں بھی گناہ بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ بس ان کو یہ کہتا ہے فَدْخُلِ فِي عَبَادِي وَدْخُلِ جَنَّتِ کہ آؤ میرے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤ آمیلی جنت میں داخل ہو جاؤ کوئی حساب کتاب نہیں کوئی سوال و جواب نہیں صرف اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں ہمارا کوئی گناہ ذکر نہ کیا جائے اور ہمیں سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے تو پھر یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا